موسیقی اصل پریشانی کیا ہے اسے عشق کا روغ ہے محبت کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے اگر ''کوی تھا یا ہے'' بتا دو میجھے مح لا کبھی تم نے کسی در محبت کیا چامتو مطلب کہ تمہاری حالت بھی تو کچھ ایسی ہے ہر وقت اداس رہتی ہو چین سے سو بھی نہیں باتا تو جس دن اس افرت کو قائد میں کرلوں گا اس دن چین سے سونگا چا کرے گا تنی طاقت کا سائن؟ بہت آئے تیرے جیسے اور طاقت کے نشے میں اپنی جان گوا بیٹھے یہ نشہ ہی ایسا ہے ایک بار لگ جائے تو سانس کے ساتھ ہی جاتا ہے اسے کابو کرنا آسان نہیں ہے اور چاہتا ہے اس لڑکی کو جان دے دے گا مگر اس لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑے گا تجھے کابو کرنا کون سا آسان تھا مگر دیکھا تنے دس سال ہوگے تجھے میرے اشاروں پہ ناشتے ہیں اور کئی بار تنے آزادی کی اور بھاگنے کی کوشش گئی گانیاں ہو سکی ہیں آج بھی تجھے لیائی دن آچانک میں تو تیرے فرید میں پھسی تھی سائیں اور آج بھی تجھے آگاہی کرنے آئیں چوری سے چھپ کر وار کرنا انسان کی خسلت ہوتی ہے ہم تو ہمیشہ سامنے سے وار کرتے ہیں میرے کام کا کیا ہوا دڑکی کہا ہے میں نے کہا ناس آئیں اسے کابو کرنا آسان نہیں ہے اس کی محبوبہ کو کچھ کیا تو تو قیام مردہ دے گا اس کی محبوبہ اس کی سب سے بڑی کمجوری کا نہیں بھی اس کی محبوبہ کا اسے کیا ہوں میری بات مان سائن چھوڑ دے اس کا پیچھا تجھے جو کچھ بھی چاہیے وہ میں نہ کر دیتی ہوں اسے چھوڑ دے بہت چاہتا ہے اسے وہ چھوڑ دے اس کا پیچھا ہاں اوقات بھول گئی ہے آپ نے تو میری غلام ہے میں جب چاہوں تجھے ختم کرسکتا ہوں میرے سامنے زبان چلاتی ہے میں نے لڑکی لانے کیلئے کا وہ سفرت کی سفارش نہیں کیا گڑکی کو لے کر آپ تین دن کے اندار ٹھیک ہے تین دن میں لاکر دیتی ہوں اسے لیکن اس کے بعد جو ہوگا اس کا سمیتار تو خود ہوگا سائن اگر وہ میری خیب میں آ گیا اور میرا دل خوش ہو گیا ہمیں کیونکہ تجھے آزاد کلتی ہوں اورنہ سکتی رہ گیا اس مٹکی میں ٹھیک ہے 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 مالا اتنی صبح ہے آہا آہا وہ آہا وہ میرا سرمہ در دو رہا تھا وہ پہ نین بھی نہیں آ رہی تھی اس لئے آہا بیٹا ہر وقت تم اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھتی باہر نکلا کرو سب کے ساتھ بیٹھا کرو آہا آنسر بھی یہ کہہ رہا تھا اچھا یہ کہہ رہا تھا بھائی وہ تمہارا بہت خیال رکھتا ہے تم لوگ اس گھر کی رونک بھی تو ہو نا اب کہاں رونک ہے وہ اس گھن میں آہا بھی کہ جانے کے بعد سے یہ گھر در کوئی خواڑی خواڑی ہو جائے بیٹا وہ بھی گھر کی رونک کی طرح واپس آ جائے مشامدہ آپ نماز پرنے جا رہے ہیں آرے ہاں دیکھو اب عمر بھی تو ایسی ہو گئی ہے نا خواب کو تو ہماری عمر بھی لگ جائے ابو خواب تو ہمارے سائے بہان ہیں آج میری بیٹی نے مجھ سے باتیں کی بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے تم رات کو روز میرے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھا کرو باتیں کیا کرو مجھ سے اور جب نہیں رائے تو جا کر سو جائے کرو ٹھیک ہے اب ایسے ہی کریں گے ہی 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 جیتی رہو خوش رہو اور ہاں وہ کسی بات کی بیٹا فکر مت کرنا ہے تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہے شکریہ اچھا تم بھی کچھ دیر سو جاؤ میں بھی نماز پڑھ کر تھوڑی کمر سیدھی کروں گا پھر آفیس کے لیے اٹھنا ہوگا ٹھیک ہے میں رسی چائے پوری کر کے جا رہی ہوں موسیقی خدا ہلا برای م internet تینتہی تیز ہو جانم来یں گے طخان آنے آنے والے ہیں اینی مالا کہاں ہو birth requirement ہمchuckles ہم نہیں وہ کھڑکیاں بن کری تھی احسنGo لگ رہے بہت تیز بائیش ہوگی آشتو اچھا کیا تو میں ایسا کرو چھت پر جو کپڑے رلے ہونا ان کو اتار لو جا کر جلدی سے بارش میں گھلے نہ ہو جائے اتنی تیگے ساوا چل رہی ہے جلدی جاؤ کپڑے اڑینا جائے لگ رہے جیسی توفان آنے والا آشت پیشنگوی آنے والا آشت کہنے نہ کہنے سے کیا فرق بڑتا ہے کراچی میں دو بونے وارش ہوتی ہیں اور لائٹ جھٹ سے چلی جاتی ہے یہ تو ہے سارا دیکھئے تو کیسی اندھیرہ ہو رہے صبح ہے اور ایسی لگ رہے جیسے رات ہو رہی ہے خوب اندھیرہ ایسا ہو جاتا ہے درسات میں موسیقی 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 مہدي میں نے کتنی بائک آئینہ اس صرف نیچے نہیں خوڑی ہوا کرو اس کا سارا اس کا سارا جمجھے ہمیں سوڈ باحتمان سارکی طرف کی تک علیاتی مجھے 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 ایہا شید في شگو شاہ في شگو مالا؟ 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 مالا 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 کیا ہوگی ہے نہیں نہیں امی مالا نہیں نہیں امی 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 میا مالا امی مالا مالا م مالا مالا مسئaperی ratی مسئaperی سمسکے سمس کا مسئaperی اور ہوتا موڈا죠 ہوتا 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 اس لбу رب کو ہوتا نہیں لکھر نایا یہ ک اس نے لیا ہے نہیں کہف臭 whomہ میں کیا کرتا نہیں ہے آپ کیا کرتا نہیں ہے میں بھی مقدام چکے اور بسکڑا ہی اور ان شکریہ میں اسے شکریہ ہم نے آپ کو اور کھول کرتا نہیں کہ کیا ایسا نہیں کہوں کیا انجences ہے وای کہ آپ کیا کرتا نہیں ہے امی میں نے اس اس مقاوس نہیں ہے امی تطلب آپ کیا کریں آپ جانے نہیں ہے امی میرےто tenim کیا کھول بٹی ہمم تمہنے اور امی 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 سوولانتے ایمی ایمی مالا اس کو دیکھو مامی مامی یہ میں سیرپ لکھ کے دے رہا ہوں تفیز آپ نے برا کیسے بھی رہا اور میڈیسن پیس پا رونا گوانا میرا خیال ہے کہ آپ نے زیادہ زیادہ آرام کرنے دی ہیں اور ان کے حضبن کو پیس گونے گے چتنا ہوسکیں انسان پلپاس کریں اور انہیں اپنی زکیلہ مچھ پڑیے گا حضبن؟ جی وہ جو مجھے بھی ساتھ لے کر آئیتے بیوی کا بہت خیال لگتے شیز بیلی لکی کہ ایسا شوہر ملا ہے آئیے روزا میں آپ کو چھوڑا جی میں نے انہوں نے انجیکشن دے دیا ہے کم از کم چھ گھنٹے تا وہ سوتی رہیں گی اور پیس انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کریں ڈاک صاحب اسے ہوا کیا ہے؟ لیکن جتنا مجھے راستے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کسی خواب کی وجہ سے ڈر گئی ہیں لیکن میں نے یہاں کے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرا خیال دروست ہے ایسا ہو جاتا ہے نارملی ان کی ایسی حالت شدید خوف کی وجہ سے ہوئی ہے آپ تو مجھے پیس بتائیں گزشتہ دن ان کے ساتھ کوئی ایسا انسینٹ ہوا ہو جو ان سے ریٹیڈ ہو اور جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہرڈ ہوئی ہوں؟ ڈاک صاحب بس یوں سمجھ لیجئے کہ وہ دینی طور پر ڈسٹرب رہی ہیں میرا بھی یہ حیال ہے اور میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ انہیں پیس کسی پور فضا مقام پر شیفٹ کر دیں وہ اس خاص محول سے الگ رہیں گی تو بہت چند ریکاور ہو جائے گی میں اب چلتا ہوں شکریہ 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 یہ یہ ایک عام بات ہے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کہنا پریشان نہ ہو سکتی گئے انشاء مالوہ شکریہ ایک ان کے ہجمان کٹیز بولے کہ جتنا ہوسکیں ان کے ساتھ بک پاس کریں اور انہیں اپنی زکیلہ میں چھوڑیے گا انہیں بیوی کا بہت ہٹا لگ دیں شکریہ شکریہ کہ ایسا شوہر ملے شکریہ 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 شاہر شکریہ شکریہ مجھے تیاری ج أشتاہ مجھے ہر دو دن کے بعد انصر آپ کی طرف آیا ہوتا ہے فون کرو تو پتہ چلتا ہے آپ کی طرف کیا کرو میں تو پریشان ہو گئی یہ ہو کیا رہا ہے میری سمجھ سے بار ہے یہ دکھ تو جاتے جاتے ہی جائے گا اس بچی نے یہ سب کہاں جھیلا ہوگا آئے آئے کتنے تکلیف سے بگر رہی ہے سمجھ پتہ نہیں کتنے دنوں بعد میری بچیاز سکوم کی نیند زوئی ہے اس کی نظر لگی میری مالک ہو اس کوئی اچھا رشتہ مل جو جلدی سے میں اس کی شادی کرتا اللہ کرے کوئی انصر جیسا لڑکا مل جائے تھا کہ میری بیٹی کی زندگی میں خوشیاں آ جائے آلیا تم میری بات نہیں سن رہی ہو پریشان دکھائی دے رہی ہو خیریت ہے خیریت ہو تو نہیں ہے بابی آلیا کیا ہوگا ہے آپ خود دیکھیں بابی ہر دو دن کے بعد انصر آپ کی طرف آیا ہوتا ہے فون کرو تو پتہ چلتا ہے آپ کی طرف کیا کرو میں تو پریشان ہو گئی ہوں یہ ہو کیا رہا ہے میری سمجھ سے بار ہے آپ کا اس بات کا مطلب کیا ہے بابی میری بات کا بھرا مت مانی ہے کا یہ دوز دوز جو تماشا ہو رہا ہے نا مالا کی طبیعت کا سن سن کے میری بس ہو گئی ہے آلیا تم کہنا کیا چاہ رہی ہو بابی علاج کرمائیں اس کا اس کی وجہ سے صرف آپ کی فیملی نہیں ہم سب ڈسٹرب ہو گئے ہیں امی بیٹا میں نے ڈاکٹر کو دکھانے کو کھا ہے کسی کا اگر دماغیں مسئلہ ہے تو اس کا علاج تو کروانا ہی ہوگا نا کیوں بابی میں کوئی غلط بات کر رہی ہوں آپ ہی بتائیں نا خدا یہ دن کسی مابا آپ کو نہ دکھائے کہ مابا آپ اپنی زمان اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا دیکھے امی چلیں ٹیس مجھے دیر ہو رہی ہے ہاں ماں کہے تو دیر ہو رہی ہے اور اگر مالا کی پاس بیٹھنا ہو تو سارا دن بھی گزر جائے تو کوئی فکر نہیں می پلیز اچھا بابی پاکٹس چلیں ٹیس مجھے دیر ہو رہی ہے می رہیک ہےھے نہیں تو دن پاکٹس ببیر ہر بشتار مجھے دیرmu بھائی 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 اے حسنا بیٹھا اتنا دکھی تو میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا تھا بھائی کیسے دکھی نہیں ہو کالا میرے چہنان بیٹھے میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں خود کو سنبھالو اس نا برنہ مالا کو کون سنبھالے پتہ نہیں میری بچی یہ سب کیسے برداشت کر رہے ہیں کیسے سنبھالو خود کو میری مالا پہ تو ان کے انجیکشن میں ایسا نہیں کرتے ایسا کیا کروں اس کے لئے کہ اس کے دل کب کو جھنکا ہو جائے ارے بیٹا یہ دکھ تو جاتے جاتے ہی جائے گا اس بچی نے یہ سب کہاں جھیلا ہوگا اے 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 کتنے تکلیف سے گزر رہی ہے اس نبھالو باسد سے پہلے بھی اس کی یہی حالت تھی اور اب زیادہ بھی گڑتی جائے گی اور اب زیادہ بھی گڑتی جائے گی ہلو کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ٹھاک ہوں سناو خیریت سے جی ہاں سب خیریت ہے آپ کی یاد نے بہت پریشان کیا ہوا ہے ہم اچھا میں نے اپنی اپو سے بات کی تھی لیکن وہ بالکل تیار نہیں ہے آپ ایسا کریں نا آپ یہاں آ جائیں سچ بتاؤں تو آپ کی بہت یاد آ رہی ہے صدرہ میں نہیں یہا سکتا کیوں؟ کیوں نہیں یہا سکتے؟ کیونکہ مالا کی طرف ٹھیک نہیں ہے مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے مجھے آپ کی ضرورت ہے اس وقت اور آپ ابھی تک مالا مالا صدرہ میں بات میں بات کرتا ہوں میرا گھر خالی کر کے نہیں اب نہیں ہینی نہیں تو کوئی اور سہی مجھے آپ کی شکاہ مجھے آپ کی گاں شکر اگر آپ کی مالا 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 تم ٹھیک تو ہونے مانا اہاں یہ لگ پانی پیو مانا مجھے اتنے کام صور ہے کیوں ہی رہی ہے نہیں کیونکہ اب تم کچھی نین سے ہوت گئی ہو ایک کام پارے تم دبارہ سے سو جاؤ کیا پتا کچھ تغیر سے اٹھو جائے نہیں مجھے دین نہیں آرہی امی کائے امی کائے میرے خال میں ساتھ کی سن میں تمہیں دھوک لگنی کچھ کھانے کیلے لکھ رہا ہوں نہیں میرا دل نہیں جا رہا دل کی تنی نہیں سنتے مالا تلی کھٹا کے انسان کا ساتھ دی تل تم کیسی باتیں پر رہی ہو مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ میری بہن کتنی تکلیف میں اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی اس کے لئے یہ میری قسمت پر لکھا تم کی پریشان ہو رہا ہے قسمت پر لکھا آخر نہیں ہوتا مالا اگر انسان چاہے تو قسمت کے لکھے کو بدل سکتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری قسمت بھی بدل جائے گی اگر تم دل کی نا سنو تو تمہیں پتا بھی ہے نوبت کہاں تک آ چکی ہے امی نے بول دیا کہ اینی کی رخصت ہی کرو ورنہ یہ رشتہ ختم نہیں انسان اب وہ پہری بدل سے بات سستا لائچیا آج انسان چاہے آج انسان چاہے آج انسان چاہے آج انسان چاہے کو کھو دے گا اب وہ نہیں اب وہ ایسا مات کہہ رہے ہیں امی مجھ سے نراز ہے میں ہوتی کون ہوں تم سے نراز ہونے والے امی کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے نہیں نہیں غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے اینی کے ساتھ تمہارا رشتہ دے کر کے امی آپ ان لوگوں کے گھر کے حالات جانتی تو ہے اتنے پریشان ہیں وہ لوگ جی اور جو میری پریشانی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے ہم؟ ایک بات بتاؤ اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو کیا دنیا کے سارے کام رکھ جاتے ہیں؟ امی میں نے ایسا کب کہا؟ ہاں تم میں تو ایسا بلکل نہیں کہا لیکن ایسا ہو رہا ہے مالا 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 اس گھر میں مالا کے علاوہ بھی کوئی وجود ہے یا نہیں؟ بھئی ان کا مسئلہ ہے تو ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اور انتظار نہیں کر سکتے انہیں جواب دینا ہوگا جواب؟ کیسا جواب؟ دیکھو ان سر مجھے تمہارے شادی کرنی ہے اور شادی بھی اسی مہینے کرنی ہے سمجھ میں آئی؟ اگر تو وہ لوگ فائنل کرتے ہیں ویلنگ ادوائز اینی سے تمہارا رشتہ خط امی؟ میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا میں تمہارے لئے کوئی اور لڑکی دیکھوں گی مجھے اپنے گھر کی ویرانی دور کرنی ہے مجھے 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 ملیم ہم کہیں بھائٹ چلیں بھی سٹوری گر کے لئے اچھا بیٹا زرہ دھوپ کم ہو جائے نا پھر چلے چلتے پار چلتے ہیں ہاں نہیں میں پار کے جاؤں گی ہاں لوگ ہوتا ہے لوگ ہوں گے تو کیا ہوا ہے نہیں مجھے لوگوں سے ٹڑ لگتا تم گڑتا ہے میرا حجوم میں اچھا مچھ بتاؤ تو پھر کہاں جانا ہے کہیں ایسی جگہ جہاں بالکل بھی لوگ نہ ہو نہ کوئی اسے سوال کریں نہ کوئی جواب بالکل سن ناٹا ہرے بیٹا ایسا ویرانہ کہاں سے ڈھوم کے لائیں تیرے لئے سمندر پہ لے چلو اپنی بیٹی کو ہاں ہاں لے چلیں ہاں وہ بھی ہو گئے ہاں ہاں مجھے بھر لوگاراں ہاں ہاں مجھے گاں مجھے گاں ہاں سباہ چلتے ہیں میرے ہاں چلتے ہیں ہاں ملک ہاں کیا چاہتے ہیں انسر ہاں کیا چاہ سکتا ہوں میں ہاں ہاں اسے امی کی بات بھی غلط نہیں ہے انہیں ہاں 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 شازی کے بعد بھی مالا کا ویسے ہی خیال لکھوں گا جیسے اب لکھا انسر آپ مجھ سے کتنا پیار کرے تم بتاؤ میں نے جب سے ہو سنبھالا اپنے نام کے ساتھ صرف آپ کا نام سے اینی اور انسر ساتھ سننے کی آردت ہو گئی مجھے لیکن اب لگتا ہے کہ یہ آردت بدلنی پڑی اینی ہاں انسر میں نے تم میرے کو بہت پریشان کرتی ہے سچ بول دو چھوٹ سچ بول دو کیونکہ تمہارے چہر پر میں جھوٹ پکڑ سکتی اللہ پلیز سمال لو گت کو انسر مجھے نہیں سمالنے دے رہے آخر ہے کون وہ مجھے نہیں معلوم انسر مجھے نہیں معلوم سامنے آکے بھی گائے پوچھاتا ہے ہاں صحیح طرح سامنے آتا ہے ہاں میری جان چھوڑتا ہے آنسر مجھے لگتا ہے کہ اس کے اور میرے دنمیان کوئی رکاوٹ ہے جس کو میرے سامنے نہیں آنے دے دی آنسر مجھے سب وہ رکاوٹ ہونے یہ کی جانو سب کچھ نورمل ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مالا پیز خدا کے لئے رحم کرو ہم سب پر تمہیں پتا بھی یہ نوبت کہاں تک آ چکی ہے اب می نے بول دیا کہ اینی کی رکھستی کرو منہ یہ رشتہ ختم نہیں آنسر ہے نہیں آنسر کہہ دینا بہت آسان ہے تمہارے لئے لیکن میں کس مشکل سے گزروں اس بات کا زہا سب ہی اساس ہے تمہیں ماما مامی کی ایک ہی زد ہے کہ پہلے تمہاری شادی ہوگی پھر اینی کی رکھستی اور تم پتا نہیں کس شخص کو ڈھونڈ رہی ہو مجھ پہ کیا گزری ہے میں کیا کروں کہاں جاؤں نہیں نہیں مالسر میرے ساتھ چل میں نے کہا چلو میرے ساتھ ادھر آم مالا چل مالا میں نے کہا چل بات تو سرو مالا کیا کری ہو مالا امی ابو جی ہم اینی کی شادی اسی مہینے کریں گے ہنسر اسی مہینے برات لے کر آئے گا اور ہم اینی کو اسی مہینے رکھ سکت کریں گے اور اگر اس معاملے میں کسی نے بھی رکاوٹ ٹائلنے کی کوشش کی یہ فیصلہ تم نہیں کروں گے بڑے کریں گے سمجھے مامی میں نے کچھ نہیں بولا تمہیں بولنا چاہیے تانسر یہی تمہاری سب سے بڑی گلتی ہے اگر تم بپے بولتو تو نو بات یہاں تک نہیں پہوچتی لیکن نہیں نہیں میں چوب نہیں رہوں گی چھوکو چوبہ وہ سب میری بچہ سوامی اس سب کی سزا میری بہن کیوں گھوکتے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے بڑوں کے تیہ کرنے کے معاملہ آتے ہیں اور بڑوں کو ہی تیہ کرنے دو تو اچھا ہے ہمیں ہمیں یقین کریں میرا ہی مسئلہ ہے ہمیں میرا سایا مانی سے میرا گھر بننے سے پہلے ہو چڑ گیا اس سب میری کے کیا خصور ہے ہمیں ہمیں میری سے بہت پیار کرتے ہیں ہمیں میر کو دکھی نہیں دیکھ سکتی ہے ہمیں پلیز پلیز ہمیں رہم کریں ہمیں بیٹا کچھ نہیں کیا ہے تم نے کچھ نہیں ہوا ہے تمہارا تمہارا کوئی خصور نہیں ہے اب وہ جو کچھ ہوا ہے سب میری وجہ سے ہوا ہے میں سب کے خوشوں کی قاتل ہوں میں نے سب کے زندگی طبوں برباد کر کے رکھ دی ابو اب وہ میری وجہ سے بہت سچانا کیا ہاتھ اپنی زندگی کھو دی اور آج ہاتھ انسر ہیری کو کھو دے گا اب وہ نہیں اب وہ ایسا مت کریں جو کچھ ہوا وہ سب میرے ساتھ ہوا پیری لہو سب میری مہن کو بھی گہرے میں دے لیا اب وہ مت کریں سب مہلا ایسی بہت نہیں ہے یعنی آپ تو نہیں مانچ ہے نا میں آپ لوگا آخری بات لیکھتا ہوں امی اگر آپ نے انسر اور اینی کی شادی اسی مہینے نہیں کیا اب میں خود کو ختم کر لوں گی مانا تم ہوش میں ہو میں ختم کر لوں گی تو کھا مانا انسر جاؤ بٹا مالا کو دیکھو اینی جاؤ تم تم بیو جاؤ پیچے بیچے اینی میرا کیین کون میں نے مالا کو کچھ نہیں کہا مالا کو کچھ نہیں کہا مالا کو الہام تو نہیں ہوا تھا کہ آپ کی اپکو کی کیا بات ہوئی ہے آپ نے اسے بتایا نا اینی باپ خودا میں نے کچھ نہیں کہا میرے بوس سے نکل گیا میں بہت پریشان تھا مجھے کیا پتا مالا اتنا سیریسلی لے لگی میری بہن بیسی بہت پریشان ہے اب ہمارا مسئلہ بھی اس کے سر پہ آگیا اس کی جان لیں نہیں کہ انسر میری پلیس دھنے دماغ سے میری بات تو سنو مالا کو بتانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ ہماری شادی کی بات تو تو اور کیا مطلب تھا مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی میری بہن اس وقت سخت عذاب سے گوزر دی سب نے مل کی اور اضافہ کر دی ہے انسر آپ جائیں یہاں سے مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی جائیں یہاں سے وہ لڑکی یہاں آ جائے تو ہم اسے ڈھال بنا کر اس جن کو قید کر سکتے ہیں اگر سائن اس نے ہم پر پشلی بار کی طرح حملہ کر دیا تو وہ ایک ساتھ کتنوں پر حملہ کرے گا میں ایسا جال بچاؤں گا کہ وہ اس میں پھسنے پر مجبور ہو جائے گا سائن مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے پسلی بات بھی سیدھا اس نے آپ پر حملہ کر دیا تھا اسے میری جان لینے سے زیادہ اپنی محبوبہ کی جان بچانے کی فکر ہوگی تو اس کی محبوبہ کے ساتھ ساتھ رانا میں اور میرے شاگر ساتھ ہی اس کی زندگی قید کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہوں گے پر سائیں اس طرح تو سیدھا وہ مجھ پر حملہ کر دے گا وہ ہم میں سے کسی پر بھی حملہ کرے گا تو ہم میں سے بچ جانے والا اس کی محبوبہ کی جان لے گا اسے ہم سب کو ایک ساتھ روپنا ہوگا اور دعا تو اسے وہ ہم سب کو کیسے روپے گا جبکہ ساتھ میرا عمل بھی چل رہا ہوگا سائیں اس جن کو قید کرنے کے بعد ہم اس رڑکی کا کیا کریں گے اسے سب کچھ پتا چل جائے گا ہمارے بارے میں ایک دفعہ وہ یہاں آگئی ہے تو کبھی واپس نہیں جائے گی جیسے عدینہ کی جان اس مٹکی میں ہے اسی طرح اس جن کی جان اس رڑکی میں ہے وہ لڑکی ہمیشہ ہماری خیاد میں رہے گی یعنی یہ لڑکی وہ تو ہوتا ہوگی جس میں جادوگر کی جان ہوتی جائے گی موسیقی